موسیقی 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 وائی گروو وائی گروو کہندہ رہے سدات ہوں نانک نام صلاحیں سدات ہوں گرمک من و سامنے آتے گرمک بن جا گرو دے چرنی لگ جا من دی ماہت شاڑ دے گرو پاتشا دے چرنی لگ جا امرت تاری ہو جا گرمک دے بہت عرثہ ایک عرث نہیں ہے گا بہت عرثہ گرمک دے پہلا عرثہ مرشاک لانا پھر بانی وچارنی گرو دی ماہت دے چلنا اصل گرمکدار تھا گروہ نانک ورگا ہو جا گروہ نانک دے چرنی لگ کے دسویں پاتشاہ دے چرنی لگ کے او دا پتر بن کے او دا روپ ہو جا جو گروہ صاحب سانو بنانا چاہوں دے خال سا میرو روپ ہے خاص گروہ صاحب دا شپیشل روپ کہیں دے تو میرا شپیشل روپ گروہ صاحب سانو کہہ رہے ہیں او دے روپ بن جاؤ کیوئے انہ دی سکھیا دے چال کے گروہ صاحب دی بخشش لے کے گروہ صاحب دی سکھیا دے چال کے سمرن کر کے بانی وچار کے چرن توڑ لے کے سنگت کر کے گروہ پاتشاہ دی ایک گلہ ایک گلہ نا جڑی سب تو مین جدوں میں تسی بانی وچار ہوگے نا کوئی شبد وچار کے دیکھو گروہ صاحب چار گلہ سانو بار بار کرنو کہہ رہے ہیں سب تو پہلی گل سب تو جادہ جو جڑا دیتا گروہ صاحب نے نام تے سمرن تے کہ پائی سمرن کرو وائی گروہ دا نام جپو تیاؤ اردو یاد کرو کہ الگ الگ شبد ورتے کیرتن کرو ادھی صفت صلاہ کرو پہلی سکھیا بانی دی جڑی بار بار گلہ گروہ ساہب ریپیٹ کر دیا دجی گلہ گروہ ساہب ریپیٹ کر دیا بانی دی وچار بانی دی وچار کرو شبد دی وچار کرو جو پرب کو مل بو چاہے کھو جھ شبد میں لے پڑھ دے نا مگرون ارداستے ادھا مطلب کیا تسی وائی گروہ انہوں ملنا چاہنے تو گروہ بانی دی وچار کرو کھو جو بانی دی وچار کرو صرف پاٹھ ہی نا کرو انہوں کھو جو اب ہاں پاٹھ کر کے راکھ دینے وہ بھی یہ سامنے دیں کہ بو جا ادھا کرنا ہی پہنا ساں کرنا ہی پہنا اسی بو ج سمجھ کے کر رہے ہیں ادھا بکشش نہیں ہوگی جہاں کسے کو لوگ کرا لینے پیسے دے کے پچیس ہو دے کے پانچ جار دے کے ہنٹ پاٹھ کرالیا نہیں آپ پڑھو بانی نا کھو جو انہوں کھو جو گے تاں کچھ لب ہوگا جدہ بانی نا کھو جو گے جدہ تو ہی جڑا شبت پڑھیا پہلی گالا بانی نا کیا نہیں سمرن کر دو جی گال بانی دی وچار کر وچار دا جاتے انہوں گیان ہو جائے تیجی گال گروہ صاحب انہوں نے سنگت کر روج گروہ صاحب دی سنگت کر اینہی کہ سنگراند والے دن گردوارے آگے جہاں گروہ پروارے دن آگے نہیں روج ڈیلی گردوارے جا گروہ پاتھ شدی گودویچ بیٹھ جا کے جا کے تابعہ بیٹھ گروہ صاحب تم رمالہ چکو حکم نامہ لاؤ ارداس کرو گروہ صاحب نال گال بات کرو ایک دو شبت روج دے پڑو ساڑے پتا ہے ساڑے پتا نہیں گروہ تم گروہ پتا تم ہے گروہ ماتا تم میرا پتا تم ہے میرا ماتا ایسی بس کہنڈ ہوئی ہے کہنڈ ہوئی نہیں ہے روج جا کے اپنے پتا نال گروہ پتا نال گل کرو ٹھیکا گروہ صاحب دے سنگت کرو چو تھی گال جڑی گروہ صاحب کہنڈے بار بار پیٹھ کر دے چرن توڑ لاؤ گروہ سکھاں دی سنگت دے جوڑیاں دی چرنہ دی توڑ لاؤ جوڑیاں دی سیوہ کرو مستق نال لاؤ مستق لگے سادرین وڈ پاک جنہ دے گروہ سکھاں کی ہر توڑ دے ہم پاپی پی گات پا ہے بڑا کمنٹ آ چرن توڑ تے کہنڈے گندی ہندی ہے چرن توڑ جی جوڑے گندے ہندے آ پر گروہ صاحب آہیں گروہ صاحب نو پشنا آنا تے گروہ صاحب کہنڈے پویتر سنتن کی توڑے کہ پویتر آ سنت جنا دی گرمک پیاریاں دی سنگت دی چرن توڑا نا او پویتر آ دان مہنڈا تلی خاک جی ملے تا مستق لائی ہے کودا لالچ چھڑی ہے ہوئے اکمان الکھتے آئی ہے پھل تے وے ہو پائی ہے جے وے ہی کار کمائی ہے جے ہووی پور بلکھیاں تاں توڑتنا دی پائی ہے کہتے وے گروہ نے رب نے ساڑے کرمہ جمعن تو پہلے لکھی ہوئے نا تاں ادات مل دیا چرن توڑ نال نا سنت کی تور مٹے اگ کوٹ کروڑا پاپ ختم ہو جاندے ہو دے نال کروڑا پاپ تو سانو پتہ نہیں نا کرنا دا کہ گروہ نانک دی دیکھو نا گروہ صاحب نے آپ کیا سمرن تے لگے جن آپ دے اللہ نانک جن کی منگیر والا کہ اندھے سمرن کون کر دایا گروہ دورے کون ہوندہ جنہوں آپ لے کیا ہوندہ سمرن کون کر دا جنہوں وے گروہ آپ کر دا آپ دیاوان ہویا جی تے ہر سمرن میں آپ نرنگ کارا بندہ تھوڑا سمرن کر رہا ہے ادھے اندر بیٹھا وے گروہ سمرن کر رہا ہے تے نانک جن کی منگیر والا میں ادھے چرنہ دی توڑ مانگنا کیوں ادھے اندر وائی گروہ انہوں سمرن کر آ رہا ہے تو وائی گروہ دے چرنان دے توڑنی لئی دی میرے ماتھے لاغی لے تور گوبند چرنان کی سورنر منجن تنہوں تے دور کین دے میرے ماتھے دے وائی گروہ دے سنگت دیو سنگت وائی گروہ یا وچہ سنگت حرپرہ وسے جیو میرے ماتھے لاغی لے تور گوبند چرنان کی وائی گروہ دے چرنان دے توڑ لاغی سورنر منجن تنہوں تے دور اچھا دی بکش شنال ہوئی ہے چوتھی گال گروہ صاحب چرانتوڑکیں دے تو اسی بانی وچار کے دیکھ لو شبد پڑھ کے دیکھ لو چار گلہ بار بار رپیٹ کرنے گے گروہ صاحب مطلب سانو بانی بانی گرو وہ بانی نرنگکار ہے بانی گرو گرو ہے بانی سانوے چار گلہ گروہ صاحب بار بار کہہ رہے کرنے تو جو کہہ رہی ہے بانی سانو کارنے گروہ صاحب کہہ رہے ہیں سانو کرنا چاہی دا ساتھ گر بچن کمامنے سچا اے وچار گروہ صاحب دے بچنا دی کمائی کرنی ہے نا اسی وہ صرف پاٹھ کر کے تھوڑا راک دیتا ہے برہمن تھوڑا ہی کہ پاٹھ کر کے وہ کر دیں دہر مین دا پاٹھا گیتا دا پاٹھا لیاو تاڑ کو مر گیا دے لہو پیشوں کر دنے پاٹھ وہی کام اسی فڑ لیا اسی گروہ صاحب دے بانی دی سکھیا دے اے پدیشا بانی پدیشا گیانا اسی گیان لینا ہے سکھیا لینا ہے سمجھنا ہے بانی نو وچارنا ہے سمجھنا ہے پھر اوڈی کمائی کرنی ہے ساتھ گر بچن کمامنے سچا اے وچار جدو تسی گروہ صاحب دے بچنا دی کمائی کی تینا بانی نو پڑ کے وچار کے سمجھ کے تو اڈی لائف چینج ہو جانی ہے لائف چینج ہو جانی ہے تو جے صرف اوڑ پاٹھا تھا کہ اپنے سیمت رہے پھر کوئی لائف نہیں چینج ہو نی اپنے دیکھ دیا نا سجن ڈھاکنوں ایک شبت گروہ صاحب نے سنایا لائف چینج ہو گی پھومیاں چورنوں ایک شبت سنایا لائف چینج ہو گی کیوں انہیں سکھیا سنی ہو دے بچوں گروہ صاحب نے سکھیا دیتی ایک شبت سنا کے انہوں نے سکھیا سن لیتے لائف چینج اسی صرف پاٹھا تھا کہ سیمت اسی یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاٹھا گربانی سانوں سکھیا دے رہی ہے سکھیا والتے آنے ہیں سکھن والتے آنے ہیں پاٹھا پاٹھا کر رہے ہیں اسی پرون چاری چھ رجے ہیں اسی دجیے کمرے چی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اسی گپا مار رہے ہیں لگے گردوارے آگے اسی گپا مار دے ہیں فون تے گلہ کر دے ہیں سانوں پتہ ہی نہیں کہ گردوارہ کیا دوسری دیکھو عدالتے چکے دی گئے ہیں عدالتے چکے دے فون آنے ہو سکتا کیوں وہ تھے جاج بیٹھا انہیں فون اتھے رکھا لنا ہے وہ تھا ڈارا گردوارہ کیا ساری سریشتی دے جاج جا جنہیں ساڑی لائف دی جاجمنٹ کرنے ہیں انہیں سانوں کوئی ڈار نہیں ہے تائیں سٹھا سکھیتا دیکھو نا بیڑا کر کے کیوں ہو رہا ہے کیوں دن و دن کاٹ رہی ہے اسی اصل چیز جانوں پول چکے ہیں نہ گردوارہ سانوں کوئی اندر نہ گردوارہ پیارا تو بس کانی ختم پھر وہ ہی پچیسو دے کے پاٹھ کرا لانگے وہ پاٹھ کرنے والے سمجھ دے کہ اسے ہی پچیسو لینا ہے سانوں کی لگے بس کر دینا انہوں نے پچیسو نا مطلبہ پاونا کرنے انہوں نے بھی نہیں ہے گی تے ساڑی بھی پاونا نہیں کوئی پیار رہی نہ ساڑے اندر بھی نہیں ہے گا پر جنہی دیر گروہ سہب دا پیار نہیں ہوگا رب دا پیار نہ نہ ہوگا تو کوئی فیادہ نہیں لائف سمجھلو لائف جیرو آتوا دیت تسے جی نہیں رہے بس اکھاں جیوہاں وسرے مر جاؤ رب پلیا ہویا دے مرے ہویاں تسے جے رب دا نام جاپ دے ہیں رب دا پیار اندر ہے گا رب نو ملن دی چاہا تھا پہ کے چرن کر پاو کے پہ دے چرن منا لو رب دے ڈر چراؤ تو اڈے ہی پہ رہا توسی رب دے راتے تر رہے ہیں کر پاو کے پاونا دے ہاتھا تو اڈے ہاتھا توسی سیوہ چے لگ گئے وائی گروہ دے جے پاونا ہے گیا لوئین سورت کرے توسی رب دیاں اکھاں رب نو دیکھن واسطے سورتی دیاں بانی گیاں بانی اپدیشا سکھیاں دے رہی ہیں انہوں اپاں سنیئے سمجھئے وچاریئے توسی سمرن تے آنا لوئین سورت کرے تے آنا سورتی سمرن وائی گروہ وائی گروہ کر دے جاؤ کر دے جاؤ اکنے سورتی لگ جانے ہیں جدہ ہی توڑا من ٹک گیا سورت جڑ گئی نام وچ تو ان میں تیان تیان میں جانے ہیں وائی گروہ وائی گروہ وائی گروہ بولو اپنی واجنوں اپنے کانانال سنو تا من ٹک ہوگا تیان ٹک ہوگا نہیں تا نہیں ٹک ہوگا سن دے جاؤ سن دے جاؤ جدہ ہوں سورت جڑ گئی اوہ دہ ہی پرکاش ہو جانا ہے جدہ پرکاش ہو گیا من ٹک گیا تو جیڑی گال گروہ صاحب نے کہی اس گفہ میں اکھوٹ پنڈا رہا تو انہوں تو اڈے سریر وچوں نام مکن والا کھجانا لب جانا ہے وائی گروہ لب جانا ہے امرت رس لب جانا ہے تی دنیا دے سارے کھجانے لب جانے ہیں تی باد چھائی شاہ شین چھا گروہ گو بند سنگ تی اسی اوہ دے پترہاں اسی وی راج کماراں شین چھا ہے پر اس گال دی سمجھ تو انہوں بانی نال جڑ کے امرت تاریح ہو کے سمرن نال جڑ کے سیواج سہجے سہجے سامجھ آنی ایک دن چھا نہیں سامجھ آنی اسی امرت تاریح ہو کے ترلے کڑ دے پھر دے ہیں کوئی بمار پہ آیا کوئی کتے پہ آیا پھر اسی گروہ سیبھ نے ارداس کر دے ہیں پھر اسی گروہ سیبھ نے ساڑی سون دے ہی نہیں گروہ سیبھ نے دے نہیں تونکڑا میری سونی تونکڑا گال مننی ہے تونکڑا گرو دی گال مننی ہے تونکڑا گرمدتہ آرنی ہویا ہے گروہ سیبھ بنی کی کہہ رہی بار بار چار گلہنں کہہ رہی سمرن بانی دی چار سنگتے چارن توڑ جی اسی نہیں مننا گے تا پھر کی ہوگا پھر گروہ سیبھ نے ساڑی ارداس تھوڑی سونに جی اسی نہیں گروہ سیبھ دے سون دے پھر گروہ سیبھ ساڑی نہیں سون دے تسی گروہ سیبھ دی مان لاؤ گروہ سیبھ تو اڑی مان لنگے سو آپ گروہ صاحب دیگال منی ہے پائی امرت تاری ہوئیے قریت چھڑ دیئے سمرن کر دے رہیے نہیں نہ کچھ بھی ہندہ تو گروہ صاحب نوہ ارداس کرئیے کہ گروہ پاتشاہ میرے کلوں کچھ نہیں ہندہ میں تیرا لون حرامی کرت کن کو کرا پاتشاہ کچھ نہیں ہندہ میرے کلوں تو اسی آپ کروالو تو اسی آپ کرپا کر کے تمری کرپا تے مانک دے پائی ہے دے در سہر رایا پاتشاہ تیری کرپا دے نالی اسریر ملے آیا کرپا کر کے اپنے درشن بخش اپنا ملاب بخش کرت کرم کے وشڑے کر کرپا ملو رام وائی گرو اپنی کرت کرمہ کر کے تیرے تو وشڑ گیا آیا کرپا کر کے اپنے نال ملالا گروہ صاحب نوہ ارداس کر دے رہیے گروہ صاحب کرپا کرنا پلانچو کاندھی مافی بخشنی ایک اونکار ساتنام کرتا پرک نرپا نرویر اکال مورت اجنی سہ پنگ اور پرساد گیان تیان کش کرم نہ جانا نہ ہی نہ نرمل کرنی ساد سنگت کے انچلاو بکھم نہ دی جائے ترنی ہم اندلے اند بکھے بکھراتے کیوں چالے ہیں گر چالی سات گر دیا کرے سکھ داتا ہم لاوے اپن پالی سکھ ہو ٹال گر سیویے اہنس سہج سبائے درشن پرسین گرو کے جنم مرن دکھ جائے تانوہ گرو ساحب جی سلوک آد پورن مد پورن انت پورن پرمیس رہا سمرانت سانت سربتر رمنا نانک اگناسن جگدی سرہا آد پورن مد پورن انت پورن پرمیس رہا سمرانت سانت سربتر رمنا نانک اگناسن جگدی سرہا واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی فتح چور شتر تخد مالک جگ جگ ٹل ہلت پلت دے سوارنہار تان 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 سیو شیری گرو گرانت سیو جی دی اپار بکشش محرامت ہوئی گرو پاتشاہ نے سانو ساریا نو اپنی گود وچ بٹھایایا مان بکشیایا ستکار بکشیایا نواج جایا سو گرو پاتشاہ جی ہون جو میں کے ہر کیاں کتھا کہانیاں گرمیت سنائیاں جدوں میں اسی گرو پاتشاہ کول آنے ہیں گرو پاتشاہ سانو ہر ویلے ہمیشہ واہ گرو دیاں گلن واہ گرو دیاں کتھا واہ گرو دیاں کہانیاں واہ گرو دیاں ہی باتاں سمجھاؤں دے ہیں ساری گرو بانی وچ گرو پاتشاہ نے واہ گرو دے ملاپ دی کل کیتی ہے جنی بانی اپنے دیکھ دے ہیں سارے گروہ گراند صاحب جی دے نیرول راب دیاں گل آیا ایک بھی گال گروہ صاحب نے مایا دی دنیا دی مایا کمان دی پدار تھا دی نہیں کیتی نیرول راب دے ملاب دیاں گل آیا برام دے گیان دیاں گل آیا سو ہاں گروہ پاتشا دی بخشش لے کے سہجے سہجے کچھ گل آن کچھ سانجا سنکت نال کرنیا چونے ہیں جویں کہ رب کمیں مل دایا رب کتے رہن دایا کمیں ملے گا اسی کون آ اسی کی کار نہ آیا دنیا دے سانو ویگرو نے کیوں پہ جایا پھر اسی کتے جانا آیا اسی کار کی رہے ہیں اسی سمرن کیوں نہیں کار پاؤں دے سمرن کیا امرت کیا بانی دی وچار کیوں جروری ہے سنگت کیوں جروری ہے اے ساریاں گل آن پا سہجے سہجے سیریل وائز گروہ پاتشاہ کولوں سمجھن دی کوشش کرانگے سو اپا ہونہ مولمن ترتوں شروعات کرانگے مولتوں پا آوہ بیس ادار جڑ مولمن ترتوں پا آوہ ساری گروہ بانی مولمن ترت دی ہی ویاکھیایا مولتوں پا آوہ سکھی دے بیسک صدانت سبتوں مول صدانت کییا ایک اوہ انکار جویں گروہ پاتشاہ نگال کی تھی کہ وائی گروہ ایک کا ایک کراسہ سرب ویاپا کا جڑا وائی گروہ ایک پرکاشا ایک کراسہ سرب ویاپا کا ہونہ پا دنیا والے دیکھئے تساری دنیا رابنوں کی سمجھ رہی ہے کیویں پوجھ رہی ہے کوئی سپان دی پوجا کر رہایا کوئی درختان دی پوجا کر رہایا بورد دی پپل دی کوئی جانوران دی باندھ رہا دی سپان دی پوجا کری جا رہایا جب ہاں گروہ صاحب کو لوں سمجھان گے تھا گروہ پاتشاہ کہن دے نہیں وائی گروہ ایک راستہ ایک اوہ انکار رب ایک پرکاشا ایک نورہ ایک چاننہ اول اللہ نور اپایا سب میں جوت جوت ہے سوئے وائی گروہ ایک جوتا ایک لائٹا پر وہ امیدی لائٹ نہیں جو میں آپاں دیکھ دیں سورج دی جہاں جو میں ٹیوب دی امیدی لائٹ نہیں ہے نرجیو لائٹ نہیں ہے انپا بھی پرکاشا ساتگر جاگتا ہے دیو جاگت جوتا سانو انپا کر دایا سانو دیکھ دایا ساڑی ارداس سن دایا سانو ہر پل دیکھ رہایا ساری قدرت نو چلا رہایا اہو جا پرکاشا ایک ہے ایک کی ہے تیتی کروڑ نہیں ہے گاؤ کوئی نہیں ایک کی ہی ہے ایک او انکار ایک راسہ مطلب جنا وائی گروہ اتھے ہیں انہیں بہار ہیں انہیں ساری دنیاں تے ہیں سمندر وچ بھی انہیں ہیں پہاڑانتے بھی انہیں ہیں تاریاں تے چلے جاؤ تاریاں تمہیں اگے پولارڈ وچ چلے جاؤ اتھے بھی انہیں ہیں مطلب ایک کو جا نرن تر ایک راسہ تے سرب ویاپا کا کوئی اے ہو جی جگہ نہیں ہے گی جتھے او ربی پرکاش نہیں ہے گا جتھے او وائی گروہ نہیں ہے گا کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں جسا انہوں ایک او انکار دی گالا سمجھوے چا جائے تک کنے پرمہ کنے شنکے کنے ساڑے وین ماجڑے او ختم ہو جاندے ہیں کہ جی وائی گروہ اکراسہ سرب ویاپا کا او ایک پرکاشا تے اسی اپنے من وچ او دے بارے کی سوئے دیا کس طرح سوئے دیا ساتھ نام او دا نام سچایا ساتھ نام پا سدیوی ہے سدیوی کال واسطے رہے گا جی میں آپاں دیکھ دیا نا ہر چیج گروہ پادشاہ کہندے جو بھی تانو دیس دیا ایک دن ختم ہو جاؤ گی دریشت مان ہے ساگل متھینا جو بھی سانو اکھان دینال دیس دایا ایک دن ختم ہو جائے گا پر وائی گروہ وائی گروہ دا نام کا دیکھ ہتم نہیں ہوئے گا نام رہے ہو سادو رہے ہو رہے ہو گرگو بند ایک وائی گروہ رہے گا وائی گروہ دا نام ہمیشہ رہے گا گروہ پادشاہ ہمیشہ رہنگے ایک نام جپن والا سادو گرمک پیارا بھی ہمیشہ رہے گا کیوں جن ہر جپیا سہر ہوئے ہر ملیا کیل کلالی جنا نgas وائی گروہ جپیا اوہ وائی گروہ ہی ہوگئے انہnnو حوم میلوے پیو اوہ گروہ ابناشی ہے حومی جی کنے گونا گروہ پاتشاندہ سے جڑا سمرن کردہ ہے جڑا انہوں یاد کردہ ہے جڑاو دا نام جاپدہ ہے ایٹو میٹ کی سجی سجی وائی گروہ والے گونا اس جیب ویچ آ جاندے ہے جب اوہ گروہ نرپاو جڑا سمرن کردہ ہے نرپا جب جاپے سگلپاو مٹے او دیوی دار سجے سجے سارے لے جاندے نرویر ہو جاندہیا پروپکاری ہو جاندہیا ست سنتوک دیا ترم تیرج نمرتہ پیار حلیمی سیوہ پاونہ اس سارے دیوی گون سجے سجے اس جیوی ویچ آ جاندےیا جیڑا گروپات شادی باکشش لے کے وائی گرو دا نام جاپدہیا سو ایک اونکار سات نام وائی گرو دا نام سچایا سدیوییا او نام دے جریعی مل دایا نام کے تارے کھانڈ برہمانڈ گروپات شادی نام جاپن واسطے نام دے پاور دے نالی دیکھو نا ترتی کا دے آسرے کھڑی اسمان کا دے آسرے کھڑا ایڈے ایڈے وڈے پارے پلینٹا کدے سہارے کھڑے گرو سے دس رہ بانے چکو نام دے سہارے ہی کھڑے ست نام کرتا پرک جو بھی سانو دس دایا چاہے نہیں دس دا اس سارے نو بنوانوالا وائی گروہ کرتا ہندہ کریٹر اپ ہول یونیورس ہر چیز نو بنوانوالا وائی گروہ اور بنا کے کتے چلا نہیں گیا جو میں دیکھا پاں دیکھئے گردرہ سہبدی مارتا مستری آیا انو بنوانا کے چلا گیا پر وائی گروہ نے جڑی وی چیز بنائی ہیں اوڈے ویچ بیٹھا ہویا آیا آپی نے آپ سجیو آپی نے رچیو ناو دویی قدرت سجیے کر آسن ڈٹھو چاو پہلنا وائی گروہ آپ ہی اپنے آپتوں پر کاش مانو ہویا ہے سہپنگ اپنے آپتوں پر کاش مانا پھر انہیں ساری قدرت ساج دیتی آپ ہی اپنا نام وائی گروہ رکھیا ہے پھر ساری قدرت ساج دیتی اور قدرت ساج کے ویچ آسن لاؤ کے بیٹھا ہویا ہے اپنے بنائیں اس ساری کھیڈنو اس تماشینو بیٹھ کے بڑے چاہ دے نال دیکھ رہا ہے کر آسن ڈٹھو چاو داتا کرتا آپ تن داتا ہوئی آپا کرتا ہوئی آپا بنائیں والا ہوئی آپا ساری سانسار نو اور انہ crafted دین والا ہوئی آپا توس دے وے کرے پساؤ بڑا خوش ہو کے ساریاں نو کھولا دے رہا ہے تون جانوئی سب سے دے لہ سے فکر Organisation جند کرو تے وائی گروہ تن ساریاں دے دلان دے غلت جانن والا ہے تون جانوئی سب سے دے لہ سے فرک stero mush ساریاں نو جند پا Viking اس ریر سائی دنے تے وہ واپس بھی لے لینا سب دی موت بھی ہو جاندی ہے اب اس جندنوں دین والا تے لین والا توں آپ یہاں کر آسن ڈٹھو چاہو وائک روسارے سنسار ویچ اپنا ساری قدرت ویچ بنا کے اپنا آسن لا کے بیٹھا ہویا ہے کرتا پرک پرک تو پاوس سمایا پہ آیا سارے پاسے روم روم ویچ وسیا پہ آیا کرتا پرک نرپا کسے تو ڈردہ نہیں ہیں کیوں ساری دنیا تو انہیں بنائی ہیں سارا کوش بنائی ہیں ہونے وائگرو تو ہی دیکھو وائگرو نے نرگوڑ وائگرو نے نرگوڑ تے سارگوڑ وائگرو دے دو روپا جو میں گروہ صاحب نے کہنا سارگوڑ نرگوڑ نرنکار سون سمادھی ایک سارگوڑ سروپا دا جو سانو دیس دا اکھان دے نال ساری قدرت ایوی او دائی روپا دوسرا نرگوڑ پرکاش پرکاش مان وائگرو جڑا سانو انہ اکھان نال نظر نہیں ہوندہ جنو کوئی وی کیمرہ دنیا دا ایسا نہیں بنیا کہ جڑا انہوں پکڑ سکے سو نرگوڑ تے سارگوڑ دے دو سروپا سارگوڑ جو سارے پاسے سمایا پیا جی اسیں انہوں پرسنلی طور تے اندرونی طور تے جاننا چونے اس دے نرگوڑ سروپ دے اصل جو او دا اصل آیا او دے درشن کرنا چونے تو وہ گروہ پاتشا دی کرپا دے نال ہو سکتے پھر سجے سجے تو انہوں ساریاں دس دے سنسار ویچ بھی وہی نجر آئے گا جو ایک وار اپنا گروہ پاتشا دی بکشش لے کے درشن کر لیے نا وائی گروہ دے وائی گروہ دا ملاب سانو ہو جائے تو اگے اگے گروہ صاحب سمجھے ہونگے کہ کمیں ہوئے گا کرتا پرک نرپاو کسے تو نہیں ڈر دا سارا کچھ بنایا ہی انہیں نر ویر کسے نال او دا کوئی ویر نہیں ہے گا کیوں ایک پتا ایک اس کے ہا مبارک تو میرا گرہائی ایک وائی گروہ سارا پیتا ہے سارے سنسار دا اسی سارے ہی او دے پتران تو وہ اپنے پترانال ویر کیونے کرو گا جدو ہی اسی سارے ہی او دے پتران سارے انہیں ہی بنائے ہیں تو اپنے پترانال ویر نہیں کر دا کئی ورین سانو اپنے کرما کر کے سانو پرابلم آجان دی ہے سارے کرما ٹھیک نہیں ہے سانو کوئی بماری آگئی تکلیف آگئی کوئی گل ہوگی وائی گروہ کسی نو دکھ نہیں دن دا او نر ویرہ ویردی پاونا ہے نی وائی گروہ دے وچ اکال مورت او دی جڑی ہستی جڑا پرکاشا او سمیتوں رہتا سمیتے پر بااوتوں رہتا ٹائیم نال ربنو کوئی فرق نہیں پیندا سات جوگا کے دواپرہ تریتا یا کے کل جوگا وائی گروہ نو کوئی فرق نہیں پیندا ایک سار رہندا سگو کئی وار وائی گروہ نے سما بنایا کئی بار پسر و پسار جو میں دیکھو سورج چندرمہ تاری ترتی بنا دیتی دن رات بان گئے دے ٹائیم بان گیا جدویں سارا کچھ وائی گروہ ختم کر دن دا دے ٹائیم ختم ہو جاندہ نالی کئی بار پسر و پسار اے پسارا گروہ پاتشاکن دے وائی گروہ نے کئی واری پسار آیا کئی واری ختم کیتا ہے کھن میں تھاپ او تھاپناہ رایا ایک سکینٹ وچے ساری قدرت نو او ساج کے تباوی کر سکتا ہے او کھیڑ او دے ہاتھ وچا کدوں بنو دایا کدوں سمیڑ دایا او وائی گروہ دے ہاتھ وچا سو اس کر کے سمیں نال جو میں اپنا پہلے بچے سی پھر جوان ہوئے پھر بڑے ہواں گے پھر مر جاوانگے رب اس طرح نہیں ہے سمیں نال انہوں دن آنکے رات اس پرکاش مان وائی گروہ انہوں کوئی فرق نہیں پہندہ پرکاش اس سے ہی طرح رہندہ ہے تسیجے راتنو میں سمران تے بیٹھو سورتی لاو تانو درشن ہو جن تو پرکاش انہوں نہیں ہوئے گا راتنو کا اٹنی ہے گا جن سمندر چے کا اٹنی ہے ہر جگہ تے ایک کراسہ تے سرب بیاپکا جڑی گال گروہ صاحب نے ایک کونکار میں چکے دیتی ہے اکال مورت اجونی او جونہ میں چنی ہوں دا جو میں آپ آمرت نہیں شکیا گروہ صاحب دے چرنی نہیں لگے ریت چپرپاک نہیں ہوئے کریت نہیں شڑی سمران نہیں کر دے تا سی جونہ چے جاوانگے پر وائی گروہ جونہ چے نہیں ہوں دا اجونی ہے دیکھو اتھو ہی سمجھ لگ دیا کہ جو گروہ صاحب اجونی کہہ رہا ہے جونہ دی گال کر رہا ہے یہ دہ مطلب جونہ ہے گیا مول منتر تو سانو دیکھو ساری بانی مول منتر دا ہی سارا مول منتر دیا کہ ویاکھے آیا ساری بانی پوری گروہ بانی میں جو گروہ صاحب نے مول منتر اور وہ ستھار بہت لمبا کیتا ہے گروہ پاتشاہ نے کیوں ہر ایک گل چنگی طرح کھول کے گروہ پاتشاہ نے سمجھ آئے کنی دنیا ہیں پھر دیکھو کنی جا پاں گل کریے کدھوں تو شروعات ہوئی ستارہ سو آٹھ تو گروہ پاتشاہ نے گرگدی بخش دیتی گروہ گرہن سیمین جگہ جگہ تا کرے گی کنی جیو آنگے دنیا تے جانگے ہر ایک جیو دی جیو جیون جا چا وہ لکھی پہیا سب دے کرما دا حساب کتاب سارا گیڑ گروہ پاتشاہ نے پہلا ہی لکھیا پہ آیا کوئی بھی جڑے گا اپنے کرما نو جڑ کے دیکھ کے ٹھیک کر سکتا گروہ پاتشاہ کو نو ٹھیک سکھا لے کے اپنے جیون نو صدا آر سکتایا سو ایسے کر کے گروہ پاتشاہ نے انہا لمبا چوڑا جڑا وستہار کیتایا